اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاہد و آباد رکھیں خوشحال لکھیں دوستانم حضرم آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کے لئے ان لے کر حاضر ہوا ہوں بہت خاص بہت اہم ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شروع سے لے کر آخر تک اس کی مت کیجئے گا اس کو کوئی کٹ کٹ مت کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک پوائنٹ ایک ایک بات آپ کے بہت کار آمد ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ الرحمن دوستانم حضرم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوراں آپ کی سکرین پر پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھئے کریں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستانم حضرم آج برین شریف کے اندر آج یعنی ایک دسمبر دوہزار اکیس کو برین شریف کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ کی گئی اور وہ میٹنگ کیوں ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میٹنگ کے اندر جو ہے رضا اکیڈمی کے بانی الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما رہے اور بہت سارے ذمہ داران تشریف فرما رہے اس میٹنگ کے اندر اور اسی میٹنگ کے اندر شہزادہ آلہ حضرت حضور مننانی میابی تشریف فرما تھے اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا اور وہ میٹنگ کیوں قائم کی گئی اس کا احتمام کی ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں دوستانے محترم وہ میٹنگ اس لئے قائم کی گئی اس لئے اس میٹنگ کا احتمام ہوا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن دشمنان اسلام مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتے کی طرح بھوکتے رہتے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وسیم رزوی نے اس نالائق نے اس جہنمی کتے نے کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہیم کی ہے آقا کے لئے کیسے کیسے اس نے غلیص جو ہے الفاظ اپنے موہ سے بکے ہیں یہ دنیا جانتی ہے مجھے آپ کو بتانے کی کوئی بھی ضرورت کوئی بھی حاجت نہیں ہے لیکن جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا دوستانے محترم اس میٹنگ کے اندر دو چیزیں بہت اہم تھی بہت خاص تھی پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے یہ چیز تیہ ہوئی اور حکومت ہند سے اس چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ وسیم رزوی نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موصوم ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام محمد رکھا ہے اتنی واہیات کتاب ہے کہ حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر فوراً بین لگایا جائے اور اس کتاب کو فوراً جو ہے بند کر دیا جائے سرے سے اس کو خارج کر دیا جائے تاکہ وہ کتاب منظر عام پر نہ آنے پائے اور لوگوں میں آپس میں انتشار نہ پھیلے جس طریقے سے میل محبت کے ساتھ لوگ ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں اسی طریقے سے محبتوں کے ساتھ لوگ رہتے رہیں لیکن دوسری ایک اتنی خاص چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کان کھول کر آپ لوگ اس چیز کو سنیے گا اسی میٹنگ کے اندر حضور منانی میانے ایک بہت بڑی بات کہی اور وہ بات کیا کہی منانی میانے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک سال ہو گیا پورا دلی کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں پر کسانوں نے آندولن کیا اور ابھی بھی آندولن چل رہا ہے کب ختم ہوگا یہ نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم ارشاد فرمایا کہ کسانوں نے آندولن کیا احتجاج کیا پردشن کیا کیوں کیا اس لیے کہ جو حکومت ہندگی جانب سے تین قانون لائے گئے تھے کسانوں کے لیے وہ کسانوں کے حدمے نہیں تھے یہ تو جب حکومت ہند سے انہوں نے مطالبہ کیا کسانوں نے اتحاد کے ساتھ متفق ہو کر اور جب ڈڑے رہے اپنی بات پر تو آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ کسانوں کے جو لیے تین قانون لائے گئے تھے ان تینوں قانونوں کو جیسے لائے گیا تھا بیسے ہی موڈی جی نے ان کو واپس بھی لے لیا اب منانی میان حضور کے اس فرمان سے آپ نے کیا مطلب نکالا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب تینوں قانون واپس ہو سکتے ہیں اور جب کسانوں کی بات ہندوستان کے پرائم منشٹر سن سکتے ہیں اور ان کی بات کو اپنی خاطر میں لا سکتے ہیں تو مسلمانوں کی بات پرائم منشٹر ہندوستان کے کیوں نہیں سنیں گے لیکن سنیں گے تب جب آپ میں آپس میں اتفاق ہوگا اتحاد ہوگا اور متحد ہو کر جب آپ اپنی آواز کو اونچا کریں گے تو آپ کی آواز یہاں سے لے کر دلی تک اور ہندوستان کے کونے کونے تک سنائی دے گی لیکن وہی بات ہے نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو ناموسِ رسالت کے نام پر تحفظِ رسالت کے نام پر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پر متحد ہو جائیے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شیئر پڑھئے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مَنِ دُنیا سے مسلمان گیا دوستو اس پیغام کو خوب نشر کیجئے خوب شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان تک اور ہر ہندوستان میں رہ بسنے والے مسلمان تک یہ بات پہنچے تاکہ آپس میں سب میں اتحاد ہو اتفاق ہو اور اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر گستا خان رسول کے خلاف اپنی آواز کو اونچہ کیا جا سکے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بھرپور خیال لکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ